اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی میری اس ویڈیو میں جو کوئسٹن بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنانا مناسب سمجھے اور وہ کوئسٹن یہ تھا کہ جب ہم عمرہ پہ جاتے ہیں تو آیا گھر سے کھانا لے کے جائیں وہ ہمارے لئے کنوینیٹ رہتا ہے یا پھر وہاں پہ جو کھانا ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں چودہ دن کا بتا دیں اکیس دن کا بتا دیں ہم صرف میل کے لئے کتنا ٹوٹل خرچہ لے کے جائیں تو یہ دیکھیں آپ کے حالات پر اگر تو آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے اور بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر پورے کا پورا کھانا گھر سے لے کے جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہاں سے بھی آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے دوسرے میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ فٹیگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے کھانوں کو بنائیں اور پھر اس کو دو تین دن پہلے فریز کریں پھر اس کو پریزرو کریں تو یہ ساری جھنجر ان کو اچھی نہیں لگتی وہ یہی question کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مناسب بجٹ میں جو ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے کھانا پورے ہمیں عمرہ پہ منیج کرنا ہے آئیے پہلے پہلو پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کھانا گھر سے نہیں لے کے جاتے تو بجٹ میں رہتے ہوئے ہمیں ایسی کیا چیزیں کرنی ہے کہ ہمیں پورے دن کا کھانا منیج کرنا ہے اور وہ بھی بجٹ میں رہتے ہوئے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہاتھ جی کا جمعہ کرنے جاتا ہے ایک دن کا ٹوٹل ہرچہ کتنا ہوتا ہے کھانے پہ تو سب سے پہلے ناشتے کی بات کرتے ہیں تو ناشتے میں اگر آپ انڈا آملیٹ وغیرہ یا پھر روٹی چائے کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل ہرچہ پانچ سے آٹھ کے بیچ میں آپ کو ملے گا یاد رکھیئے میں ان ہوتلز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں جو گلیوں کے اندر ہے کیونکہ اگر آپ حرم کے نزدیک جو ہوتلز ہیں ان سے یہ خریدتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا شاید ٹرپل دینا پڑے تو میں یہی پریفر کروں گی کہ اگر آپ نے بجٹ میں رہ کے کھانا کھانا ہے تو گلیوں کے اندر جو ہوتل بنے ہوئے ہیں پاکستانی انڈین بنگالی وغیرہ آپ وہاں سے پرچیز کریں اب آ جاتے ہیں لنچ کی طرف لنچ میں اگر آپ بریانی یا خبصہ وغیرہ کھانا چاہ رہے ہیں چاول یا مندی وغیرہ تو اس میں آپ کو تقریباً دس سے بارہ ریال کا خرچہ آ جائے گا اور ساتھ اگر آپ پیپسی وغیرہ یا کولڈرنگ کی کوئی بھی کین لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرائس دو سے دھائی ریال ہے اب لنچ کے بعد باری آ جاتی ہے ہماری ڈینر کی ڈینر میں اگر آپ میٹ کی کوئی بھی ڈش لینا چاہ رہے ہیں جیسے اسپیشلی اگر مٹن لینا چاہ رہے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ تو پھر وہ آپ کو تھوڑی ایکسپینسف پڑے گی وہ پچیس سے تیس ریال کے بیچ میں آپ کو ایک سرونگ ملے گی ایک سرونگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دو سے تین لوگ بھی آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں اور اگر آپ دال اور سبزی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ دال سبزی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو فری میں روٹیاں بھی مل جاتی ہیں جس سے آپ کی کافی بچت ہو جاتی ہے تو پورے دن کا میں نے اس طرح تخمینہ لگایا ایک حاجی کے کھانے پہ تو تقریباً چالیس ریال تک ایک حاجی کا جو کھانا ہے وہ آرام سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈینر میں کھانا نہیں لینا چاہ رہے ایک شوارمہ وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کی کافی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ تینوں ٹائم تو روٹی چاور کھانے کو بلکل دل نہیں کرتا اور تیسرے ٹائم پہ ایسا دل کرتا ہے کہ کچھ ہٹ کے کھایا جائے تو شوارمہ جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے وہاں کا شوارمہ بھی جو ہے وہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا اور ہیلڈی ہوتا ہے پرینر میں وہ آپشن بھی ہمارے لیے بیسٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پیسے کی بچت بھی ہو جاتی ہے ایک اور بات جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنی تھی ہرم میں کھانا لینے کے حوالے سے وہ یہ ہے جب آپ کا سٹے دو تین دن ہو جاتا ہے تو آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ ہوتل میں کس ٹائم پہ زیادہ رش ہوتا ہے ایسے رشت سے بچنے کے لیے اور اپنا ٹائم فضول میں برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم سے کچھ پہلے جائیں اور کھانا پر چیز کر لیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوت پلیٹ لازمی ہونی چاہیے ہوتل میں تاں کہ کبھی بھی آپ کو ظاہری بات ہے چائے کی کبھی طلب ہو جاتی ہے ابھی یہ کہ کھانا بچ جاتا ہے اور فریج میں آپ رکھ دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو گرم کرنے کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹلیسٹ آپ کے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ وقتن فوقن اس کو یوز کر سکیں میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم ایک دن میں دو دفع بھی کھانا لے آتے ہیں تو لازمی اس میں کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے جو تیسرے ٹائم پہ ہمارے بہت کام آتا ہے اور تیسرے ٹائم پہ ہمیں کھانا خریدے کی زہمت نہیں کرنی پڑتی اسی کو گرم کیا اگر آپ کے پاس ہارٹ پلیٹ ہوگی تو آپ کو کافی سہولت ہو جائے گی اور جو زیادہ رش تیکنے میں آیا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ جب عشاء کی نماز جماعت ہو جاتی ہے تو ہوتلوں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے پورا ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ تو لازمی آپ کا لگ جاتا ہے وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن حرم نمازیں پڑھنے کے بعد آپ کی تکاوٹ بھی ہو جاتی اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونے کو تو آپ یہاں تو پہلے کھانا خرید لیں یا پھر جو آپ نے دو ٹائم کا کھانا خریدہ تھا اگر اس میں سے بچ گیا ہے تو آپ اسی کو یوٹیلائز کر لیں میرے وہ بہن بھائی جو بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں چودہ ایکیس اٹھائیس دن کا ٹوٹل خرچہ بتا دیں تو چودہ دن کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو اس کا ٹوٹل خرچہ جو میل پہ آئے گا وہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو ریال کے بیچ میں آئے گا ٹوانٹی ون ڈیس کی بات کریں تو اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہم نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سات سو ریال کے بیچ میں آئے گا اور اسی طرح اگر آپ ٹوانٹی ایٹ ڈیس کے لئے جا رہے ہیں تو آپ جو میل کا حرچہ ہے وہ ایک ہزار کے لگ بگ لازمی لے کے جائیں اوپر نیچے ہو سکتا ہے زاری بات ہے کبھی آپ کو زیادہ بھوٹ لگتی ہے کبھی کھانے کو کچھ زیادہ دل نہیں کرتا تو اس حوالے سے بجٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بھی میں سات لازمی کرنا چاہوں گی کہ میرے وہ بہن بھائی جو تین چار دن کے لئے جا رہے ہیں ان کے لئے تو کچھ اتنا خاص مشورہ نہیں ہے لیکن وہ میرے بہن بھائی جو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے چودہ اکیس اٹھائیس دن کے لئے جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ چاہے کھانا وغیرہ نہ لے کے جائیں لیکن وہ ایسے سنیکس لے کے جائیں جیسے بھوک لگتی ہے اور ہوتل میں کچھ نہیں تو بار بار آپ نیچے بکالو وغیرہ پر خریداری کرنے کے لئے نہیں آ سکتے تو وہ سنیکس وغیرہ کچھ ایسی چیزیں جو دیسی ہماری چیزیں ہیں جیسے سوجی کی ٹکیاں ہو گئیں میٹھی ٹکیاں ہو گئیں نٹس وغیرہ کی ہیلڈی چیزیں بنا کے جو کہ ہم سردیوں وغیرہ میں بناتے ہیں یہ ہیلڈی آپشنز بھی رہتی ہے اور پیسے کی بجت بھی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے پہلو کی طرف یہ بھی بہت آپ کو انٹرسنگ لگے گا میرے وہ بہن بھائی جو گھر سے کھانا لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے آپ کی انفرمیشن کے لئے یہ بات بھی عرض کرتی چلوں کہ پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری ایسی شاپس کھل گئی ہیں جو بقاعدہ آپ کو وہ پیکٹ بنا کے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے چودہ دن کے لئے کھانا لے کے جانا ہے تو وہ ویسا آپ کو کھانا دیں گے 21 دن سے وہ آپ کو جو ہے وہ منیو سیٹ کر کے دیتے ہیں اور اسی طرح سے آگے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو بجرت کرنی ہے اور بجرت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گھر سے ہی کھانا بیسٹ رہتا ہے صرف انفرمیشن ان میرے بہن بھائیوں کے لئے تھی جو کیا فورڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کنٹری کا ٹیسٹ وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ بات ان کے لئے تھی اب آ جاتے ہیں کہ گھر سے کھانا کیسے بنانا ہے اور اس کو کس طرح سے احتیاط سے لے کے جانا ہے اور وہاں پہ کیسے آپ کو رکھنا ہے وہ ساری باتیں آگے کی ویڈیو میں ہیں یہ بات بھی مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو انفرمیشن میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری لئے موٹیویشن ہوتی ہے کہ نئی نئی چیزیں آپ کے نالج میں لائی جائیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہو اگر آپ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ بھی جا رہے ہیں حرم شریف میں مسجد نبی میں تو آپ کو آس پاس کی ساری انفرمیشن آپ کو پہنچ سکے اب میرے ان بہن بھائی عمرہ سائرین کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کھانا گھر سے لانا چاہتے ہیں آپ کو اپنی فلائٹ ڈیٹ سے پندرہ دن پہلے اس پہ کام شروع کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں بنانی ہے اور لے کے جانی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کچھ ایسے ٹین وغیرہ کا بندوبستی کرنا ہے جس کی لٹ سخت ہو چاہے وہ پلاسٹر کی ہو لیکن اتنی سخت ہو کہ اس میں سے چیزیں آسانی سے باہر نہ نکل سکیں کیونکہ اس کو بعد میں آپ نے پھر ریپر وغیرہ سے بھی پیک کرنا ہے وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی لیکن جو ویڈیو میں آپ کو ٹین وغیرہ شروع ہو رہے ہیں اگر یہ مل جاتے ہیں تو it is the best option لیکن ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اتنا ہی کھانا لے کے جائیں جتنا کہ آپ آسانی سے سنبھال سکیں آپ مختلف طرح کے کباب بنا کے لے کے جا سکتے ہیں کیمہ بھون کے لے کے جا سکتے ہیں زیادہ شربے والے سالن سے گریز کریں ہاں ایک دو سالن اگر شربے والا ہو تو روٹی اس کے ساتھ کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے وہ ضرور لے کے جائیں چاول مت بنا کے لے کے جائیں چاول کی option آپ کو وہاں سے سستی بہت زیادہ مل جائے گی سالن اور کباب غیرہ کی option اپنے منیوں میں شامل کریں کباب نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کر ٹھیک کر لیں آپ کا منیو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کتنی ڈشیز آپ نے بنا کے لے کے جانا ہے اور کیا کیا لے کے جانا ہے اور سارے ٹین وغیرہ اور ڈیبوگرہ کو بندبست ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلائر ڈیٹ سے تین چار دن پہلے ہی کھانے بنانا شروع کر دیں کیونکہ اس کو ہم نے فریز کر کے لے کے جانا ہے اس طرح سے بالکل فریش کھانے بنا کے نہیں لے کے جانا کیونکہ اس سے سمان خراب ہوگا اور اگر ائرلائن والوں نے اس کو لیک ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ سارا سمان اپنے پاس ہی رکھ لیں گے اور آپ کی ساری محنت اور سارا جو پیسہ ہے ویسٹ ہو جائے گا اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دو دن پہلے ہی یہ کھانے کا سارا سمان جو ہے وہ بنا کے فریز کر لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں پیکنگ وغیرہ کی بھی بہت سے چیزیں نکل آتی ہیں تیاری بہت ساری اور کرنی ہوتی ہیں تو اس طرف دھیان نہیں جاتا اگر آپ زیادہ کونٹرٹی میں کھانا لے کے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی ائرلائن والوں سے فون پہ رابطہ کر کے ان سے ساری انفرمیشن لے لیں کہ ہم اس طرح سے کھانے کا سمان اتنا لے کے جا رہے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی زینی ٹینشن کے آپ اپنا سمان کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں اب جب آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فریز میں اس طرح سے سارا کھانا وہاں پہ بھی جا کے فریز کر لینا ہے وہاں کی فریز چھوٹی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کی طرح زیادہ بڑی بڑی نہیں ہوتی تو یہ فریز زیادہ تر وہاں کے ہوتلز میں ہوتی ہیں تو ان فریز کا سائز دیکھ کر آپ اپنی کوانٹیٹی لے کے جائیں تاکہ آپ کے کھانے بھی خراب نہ ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسی ہوت پلیٹ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے اور ایک الیکٹرک تھرمس بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بار بار حرم آنے جانے سے آپ کو اتنی تکاوٹ ہو جاتی ہے کہ دن میں تین دفعہ تو لازمی چائے پینے کی طلب رہتی ہے اور اگر آپ بار بار چائے پہ پیسے خرچ کریں گے تو یہ آٹو بجٹ ہو جائے گا حالانکہ چائے تو آپ کو ایک ریال یا دیر ریال کی مل جاتی ہے لیکن پھر بھی بار بار نیچے جانا اور چائے پکڑنا اور پھر ہوتل تک لے کے آنا یہ ایک بڑی ہیکٹک چیز ہے تو آپ کے پاس کمرے میں تھرمس ہوگا تو آپ آرام سے جو ہے وہ چائے بنا سکتے ہیں اس سے مراد میری الیکٹرک کیٹل کی ہے الیکٹرک تھرمس نہیں الیکٹرک کیٹل اپنے پاس رکھئے گا اور جو آپ کے پاس ہارٹ پلیٹ ہوگی اس پہ آپ ایک چھوٹا سا برتن بھی لے کے جائے گا جس میں آپ کھانے گرم کر سکیں اور پلیٹ و چمچ رکھنے کی بجائے اگر آپ ڈسپوسیبل چیزیں یہ ساری رکھیں گے تو آپ کے لئے کیری کرنا بہت آسان ہوگا کیونکہ وہاں پہ نہ تو بار بار برتن دھوئے جاتے ہیں اور نہ ہی بیگ میں اتنی چیزیں پوری آ سکتی ہیں کہ آپ ان کو سنبھالتے پھریں تو اس سارے سفر میں جو ڈسپوسیبل چیزیں ہیں وہ بہت ہی مناسب رہتی ہیں اچھا جو کھانے آپ بنا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو پیک سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بھی آپ نے کھانا بنایا فار اگزمپل آپ نے حلیم بنائی تو آپ نے حلیم کو تھنڈا کرنا ہے پھر اسے دودھ والی تھیلی میں ڈالنا ہے اور اس کی اچھی طرح سے گرہ لگا کے اس کو فریز کر دینا ہے اپنے فریج میں اور جب وہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے گی تو پھر آپ نے ٹین والے ڈبے میں کو لینا ہے اور اس کا اچھی طرح سے لٹ بند کر کے ایک اور دو شاپر آپ نے لینے ہے اور اس میں اچھی طرح سے پیک کر دینا ہے اس طرح سے جب آپ کھانا پیک کر کے لے کے جائیں گی کوئی بھی تو وہ بلکل لیک نہیں ہوگا اور وہاں آسانی سے پہنچ جائے گا پھر وہاں جاتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں کی فریج میں آپ نے فریز کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا میرے وہ بہن بھائی جو کھانا ساتھ نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہیں پہ کھانے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ جانتے ہی کھانا وہاں سے پرچیز مت کریں کیونکہ جاتے ہی ٹیز سمجھ میں بالکل نہیں آتا اور صحت خراب ہو سکتی ہے تو وہ ایک دین کا کھانا چاول بنا کے اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ عمرہ سے فارغ ہو کے وہ اپنے گھر کا کھانا کھائیں اور ریسٹ کریں چاہے دوسرا دن پھر آپ اپنے ہوتلنگ شروع کر دیں لیکن جاتے ہی اگر آپ کو ٹیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور میرے وہ بہن بھائی جو کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہیں لیکن ان کو بھی یہ مشورہ ہے میرا کہ وہاں کے کھانے بھی ضرور ٹرائے کریں چاہے کم مقدار میں کریں یا کب بھی کبار کریں لیکن دو تین کھانے جو وہاں کے مشہور ہیں وہ ضرور ٹرائے کر کے آئیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ میں مکہ مدینہ کی یادے رہ جاتی ہیں اس طرح سے چٹ پٹے تو نہیں ہوتے جو ہمارے کنٹریز میں ہوتے ہیں وہاں کے کھانے تھوڑے پیکے ہوتے ہیں لیکن وہاں کی یادیں پھر وہاں کی یادیں ہیں امید ہے کہ میری یہ اس ویڈیو نے آپ کے انفرمیشن میں بہت اضافہ کیا ہوگا آپ لوگ عمرہ پہ جائیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو